السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین دن سے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں یہ پتہ چل نہیں تھی سوشل میڈیا پہ چل نہیں تھی کہ مدینہ منورہ میں بہت تیز بارش ہوئی ہے یہ سوال ہمارے پاس بھی آیا کہ مدینہ منورہ میں جو بارش ہوئی ہے یہ کیا واقعی سچی بات ہے کیا اس کے اندر حقیقت ہے اور کیا یہ قیامت کے نشانی ہے ایک تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں ان لوگوں سے جو ہر چیز کو قیامت کی نشانی بتا دیتے ہیں دبائی کی ویڈیو جو میں ہم نے بنائی تھی جب دبائی میں بارش ہوئی تھی اس وقت یہ بات ہم نے کہی تھی کہ ہر چیز کو اٹھا کر قیامت کی نشانی سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے قیامت کی نشانیاں وہی ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے اور ایک نہیں بلکہ دسیوں بیسیوں سیکڑوں نشانیاں بیان فرمائی ہیں چھوٹی نشانیاں بھی بتائی ہیں بڑی نشانیاں بھی بتائی ہیں تو قیامت کی نشانیاں انہی کو مانا جائے گا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی انسان اس کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کرے تو اس کی رائے قابل اعتبار نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام کے تمام وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راز بتائی ہیں اور دوسرا کوئی انسان اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ قیامت کی نشانی ہیں اور اس کو قیامت کی علامت سمجھنا چاہیے مدینہ منورہ کی بارش کی سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ان میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا قیامت کی نشانی وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلی بات نمبر دو دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ اس بات کی تحقیق کریں گے جب نیٹ پر جائیں گے جب وہاں کی سائٹس پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بارش ہے اور جو بارش کی جو فوٹو اور جو ویڈیو چل رہے ہیں جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے ایک تو بلا سوچے سمجھے ہر چیز کو وائرل کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ یہ مدینہ کا ہے اور یہ مکہ کا ہے یہ تو خود نائنصافی ہے یہ تو خود جھوٹ کے زمرے کے اندر آتا ہے اس طرح کی بارش مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی ہے بارش ہوئی ضرور ہے لیکن اس طرح کی بارش جس سے سیلاب کسی کیفیت پیدا ہو جائے جس سے دکانوں کے اندر پانی چلا جائے جس سے بڑا جہانی مالی نقصان ہو جائے ایسا مدینہ میں نہیں ہوا ہے بلکہ مدینہ منورہ سے دیر سو کلومیٹر دور آگے جو خیبر ہے اور خیبر کے آگے کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ بارش ہوئی ہے بارش بہت تیز ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس طرح کی توفانی اور سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اچھا اب ایک بات آخری جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یاد رکھنے کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ بلکل سچی ہے اور بلکل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی موسم کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور یعنی موسم جو بگڑ رہا ہے اور موسم کے اندر جو تغیر و تبدل ہو رہا ہے جو چینجز ہو رہے ہیں دراصل وہ انسان کی اپنی کرتوت ہیں اور انسان کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہر و بر کے اندر خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ انسان نے حرکتیں ہی ایسی کر رکھی ہیں یعنی انسان کے ہاتھوں کی کی ہوئی کمائی ہے اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے موسم کے ساتھ چھیر چھاڑ بادلوں کے ساتھ کلاودنگ وغیرہ جو کی جا رہی ہے اسی طرح پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے اس کی جگہ بلڈنگیں بنا دی جا رہی ہیں سڑکیں بنا دی جا رہی ہیں اسی طرح پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے پہاڑوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انبیلنسنگ پیدا ہو رہی ہے اور بھی نجانے کیا کچھ ہو رہا ہے جو گرین گیسز جو نکل لیں گی دنیا کے اندر جو یہ ترقی آفتہ ملک نکالتے ہیں اس کا موسم پہ الگ اثر پڑتا ہے سمندر کے اوپر ایک الگ اثرات مرتب ہو رہے ہیں سمندر کے اندر جو گلیشئر ہیں وہ پگھلنا ہیں سائنزہ چلا رہے ہیں لوگ آوازیں لگا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو دوب جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے مٹ جاؤ گے یہ ساری آوازیں لگ رہی ہیں لیکن انسان باز نہیں آ رہا ہے فیکٹریز لگ رہی ہیں اور نئے نئے ادارے کھلنا ہیں اور اس کے اندر سے نجانے کیا کچھ موسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ سب ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا نتیجہ ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے کہ موسم کے اندر یہ تبدیلی ہوئی ہے آپ نے اس سے پہلے دیکھا دوبائی کے اندر یہ زبردست بارش ہوئی آپ نے اب یہ دیکھا کہ مدینہ منورہ سے دین اور دو سٹ کلومیٹر دور یہ بارش ہوئی ہے تو قیامت کی نشانی بتانے کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ دراصل ہماری اپنی کرتوت اور ترقی یافتہ سائنس کی اپنی بدماشیاں ہیں یا یہ کہیے کہ وہ ممالک جو ترقی کر چکے ہیں یہ ان کی اپنی سپریمیسی کا ایک حصہ ہے جس کے نتیجے میں وہ زبردست طریقے سے چیزوں کا پروڈیکشن کر رہے ہیں اور ماحولیات متاثر ہو رہے ہیں بری طرح سے ندیاں سمندر اور فضاء یہ سب متاثر ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا کلائمٹ چینج یہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ سب اسی کے نتیجے ہیں اللہ اس سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی محفوظ فرمائیں ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائیں حرمین شریفین کو بھی محفوظ فرمائیں اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات و بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں جزاک اللہ بہت اچھا لگا ہو ویڈیو تو شیئر کریے گا اور آگے پہنچانے کی کوشش کریے گا جزاکم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ